موزد سامین اسلام علیکم موزد سامین وہ ہونے جا رہا ہے جس کا پوری قوم کو انتظار تھا کمر جوائد باجوہ نے بلا حروہ کرنے کا فیصلہ کر لیا جس سے پورا انڈیا ڈر رہا تھا موزد سامین آرمی چیف نے سٹرائی کور کا دورہ کر کے ان کو حفیہ اشارہ دے دیا جس کے بعد جنگ لازم ہو گئی ہے یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ سٹرائی کور کیا چیز ہوتی ہے موزد سامین سٹرائی کور وہ یونٹ ہوتی ہے جو جنگ میں سب سے آگے اور سب سے بڑا رول ادا کرتی ہے یہاں پر یہ بات بتانا بھی لازم ہے کہ امریکہ اور اسرائیل چور رستے سے انڈیا کی مدد کر رہے ہیں اسی وجہ سے موڈی کشمیریوں پر ظلم کرتا جا رہا ہے لیکن اب عمران ہاں اور کمر جوید باجوہ بھارت کو انجام تک پہنچانے کا فیصلہ کر چکے ہیں جو اب یقیناً اس کا مقدر بنتے جا رہا ہے موزد سامین میرے اس چینل کا مقصد کشمیر کی آواز کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے اس لیے نیچے کمنٹ باکس میں کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لازمی لگائیے گا کمر جوید باجوہ نے جنگ کے لیے اہم ترین کردار ادا کرنے والے سٹرائی کور کا دورہ کیا ہے اور آرمی چیف نے ان کو مکمل اور واضح پیغام دے دیا ہے کہ اس دفعہ ہمارا صرف اور صرف مقصد کشمیر کی آزادی ہے اور اس پر کوئی دباؤ برداشت نہیں کیا جائے گا اور اب کی بار آرمی چیف نے کہا کہ آہی سانسا کشمیر کے لیے لڑنا ہے موزد سامین اس وقت آرمی چیف کا سٹرائی کور کا دورہ بڑی اہمیت کا حمل ہے کیونکہ حالات جنگ کی طرف جا رہے ہیں اور سٹرائی کور وہ یونٹ ہے جو جنگ جیتنے کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بارد کی نیندیں اڑ چکی ہیں اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ پاکستان بارد پر حملہ کرنے جا رہا ہے اور موزد سامین اب وہ امریکہ کی مدد سے پاکستان کو باز رہنے کا کہہ رہا ہے لیکن اب کشمیر پاکستان کا حصہ بن کے رہے گا دوسری جانب بارتی میڈیا کے مطابق پاکستان سرحد پر انڈیا کے فوجی مار رہے ہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ لائن آف کنٹرول کی حلاف ورزی بھی ہر دفعہ بارد کی درس کی جاتی ہے مو بارت کی طرف کھول دیے جاتے ہیں نرندر موڈی اگر یہ سوچتا ہے کہ ان حرکتوں کی وجہ سے وہ پاکستان کو کمزور کر لے گا تو یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے اس کی بات 27 فروری سے پہلے سبق بارت کو دیا جائے گا اور جس کے لئے پاکستانی قوم اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے تو موزد سامین امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل بٹن کو دباہ لیں تاکہ ہارانے والی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں